جب بھی حکومت ہمارے خلاف قانون بناتی ہے تو صدن میں سب سے پہلے کون بولتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ چاہے وہ سی اے این ار سی کا سام ویدھان ویرو دھی قانون ہو یا یو اے پی اے جیسا زالیمانہ قانون ہو یا پھر ٹرپل طلاق کا قانون ہو یا کشی قانون ہو ان سب قانونوں کے خلاف سب سے بلند آواز بیریسٹر اوی سی کی تھی ہم نے کمزوری کے حق کو لے کر سنسد سے سڑک تک کئی مرتبہ آواز اٹھائی ہے ہر موقع پر بیریسٹر اوی سی صدن میں آپ کی ہی آواز بنے ہیں سی اے اے پر ہم نے بولا کہ بھارت میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سمیدھان کو چاہتا ہے اس کو مانتا ہے وہ طبقہ کہتا ہے کہ سی اے اے غیر سمیدھانک ہے مذہب کے نام پر قانون بنا کر سمانتا کے اصول کا اُلنگن کیا گیا ہے بھارت کا ایک بہت بڑا طبقہ سی اے اے کو واپس کرنے کی مانگ کرتا ہے ہم نے ٹرپل طلاق کے خلاف صدن میں کہا کہ یہ بل مہیلاؤں کے خلاف ہے اور یہ ان کے ساتھ نائنصافی ہے بیریسٹر اوی سی نے دیش کے کونے کونے میں ٹرپل طلاق قانون کے خلاف جلسے کیے مگر اگر کوئی ٹرپل طلاق دے گا تین سال کی سزا جبکہ سپریم کورٹ نے کہی دیا نون ایسٹ شادی نہیں دکتی جب شادی نہیں دکتی تو کس بات کی سزا دیں گے آپ ہم نے کہا کہ یو اے پی اے ایک ظالمانہ قانون ہے جس کا استعمال صرف نردوش علف سکھکوں دلیتوں اور اسانتشنوں کو قید کرنے کیلئے کیا جاتا ہے دشکوں سے ہماری یوہاں اوپر اتیعچار کرنے اور انہیں کلنکت کرنے استعمال کیا جاتا رہا ہے جب دوسرے دل بھاچپا کے قانونوں کا ساتھ دے رہے تھے تب بیریسٹر رویسی ایک مضبوط ویبکش کی بھومی کا نبھا رہے تھے